دوستو کی پرزو اور فرمائش فنلینڈ کے ٹیلنٹ بوس فاسٹ ٹیک پروگرام پر تفصیلی ویڈیو بنائی جائے یہ ایسا پروگرام ہے جس کے تحت آپ صرف دو ہفتے میں یہ چودہ روز میں فنلینڈ کا ورک پرمٹ with فیملی حاصل کر سکتے ہیں نہ کوئی پروف او فنڈز نہ ہی ایج لیمٹس آپ کا تعلوکیشن کنٹریز سے ہے یا آپ یورپ میں بلو کارٹ ہولڈر ہیں آپ بھی اس پروگرام سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مسیح تفصیلات اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پردیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو دیس پردیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے یورپ میں لیبر شارٹیج ہے اور اسی طرح فنلینڈ میں بھی اس وقت لیبر شارٹیج کی وجہ سے خاصے مسائل پیدا ہو رہے ایون کے اس حد تک مسائل پیدا ہوئے کہ فنلینڈ کی امیگریشن نے فیصلہ کیا کہ آپ مقامی لیبر کو چھوڑیں اور ایسا فاسٹ ٹیک جو ہے وہ مرتب دیا جائے تاکہ لوگ جلدی سے فنلینڈ پہنچیں اور اپنی صلائیتوں سے فنلینڈ کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹا سکیں دوستو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فنلینڈ اس پروگرام کو نام دیا ٹیلنٹ بوسٹ فاسٹ ٹیک پروگرام اس یہ وائد پروگرام ہے دوستو فنلینڈ کا یہ ایسا پروگرام ہے کہ آپ آن لائن یہ اپلائی کرتے ہیں اور صرف چودہ روز کے اندر آپ کو فنلینڈ کا ورک پرمنٹ مل جاتا ہے وہ بھی گھر بیٹھیں اور اس میں ایک اور بھی آپشن موجود ہے کہ آپ اس فاسٹ ٹیک پروگرام کی مدد سے نہ صرف اپنا ورک پرمنٹ بلکہ اپنا ڈی کلاس ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی بے کم ہیں بچے ہیں ساتھ ان کو ساتھ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں فنلینڈ میں یہ آپشن بھی اس فاسٹ ٹیک میں موجود ہے دوستو اس میں صرف ایسا نہیں ہوگا کہ جو گھر کا سربراہ ہے یا جس کے پاس سکل ہے تو وہ فنلینڈ جا رہے ہیں اور باقی فیملیز جو ہے وہ کئی سالوں تک انتظار کرتے رہیں گے کہ ان کو ویزا ملے بلکل نہیں آپ کی اس فاسٹ ٹیک اپلیکیشن پاسس سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کی فیملی بھی صرف دو ہفتے میں پروف آف ہنڈ کی ضرورت نہیں لیکن ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فنلینڈ میں کم سے کم اجرت یا مہانہ سیلری جو ہے وہ گیارہ سو یورو سے لے کے تیرہ سو یورو تک ہے اب جو بھی آپ کو جاب ملے گی وہ اس کیٹیگری میں فال کرنے ضروری ہے اگر آپ کی تیرہ سو یورو یا گیارہ سو سے کم اگر آپ کی سیلری ہے تو یاد رکھیں آپ کے لئے فاس ٹیک کو عبور کرنا حاصل مشکل ہوگا دوسری چیز کہ اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ جا رہی ہے آپ کے بچے بھی ہیں آپ کی بیگم بھی ہیں ان کو آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں فنلینڈ تو ظاہری بات ہے ان کے اخراجات بھی ہوں گے تو اب آپ کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے آپ آلموسٹ اس کو ڈبل کر لیں اگر آپ کی سیلری تین ہزار یورو پر منت بنتی ہے تو آپ کے دو بچے اور آپ کی بیگم آپ کے ساتھ فنلینڈ جا سکتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ فنلینڈ کا ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام یا فاس ٹیک پروگرام جو ہے یہ ٹوٹلی آن لائن ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے یہ اپلائی کر سکتے دیس پر دیس آپ کی رینوائی ضرور کرے گا لیکن اس سے پہلے فنلینڈ خود سے ایک پوری سمری دیتا ہے کہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے کیا کریں تو میں آج وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں ہم ڈیسٹاپ پہ جا کے بازابطہ طور پر آپ کا لاغن کریئٹ کروائیں گے لاغن کریئٹ کرنے کے بعد ہم اپلیکیشن کو فل کریں گے اپلیکیشن فل کرنے کے بعد ہم سبمیٹ کی طرف جائیں گے سبمیٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی آئیڈنٹیفکیشن ویڈیوکیشن کرنی ہے تاکہ آپ ویڈیوکیشن کے عمل سے گزر سکیں اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمارے فنلینڈ کی کونسل ہانہ موجود ہے اب مشن موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے اور سب سے بڑی بات وی ایف ایس موجود ہے تو مشکل صرف ان لوگوں کے لئے ہوگی جن کی کنٹریز میں وی ایف ایس کی سہولت موجود نہیں ہے باقی تمام پراسیس آن لائن ہے صرف آپ نے ویڈیوکیشن کرانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مدر کنٹری میں ہو تاکہ آپ کی بائیومیٹرک ہو سکے اس ویڈیو کے اس ایمپورٹنٹ حصے کو بلکل مس نہیں کرنا کیونکہ نیکس ویڈیو جو بننے جا رہی ہے وہی لوگ اس میں کامیاب ہوں گے اپلیکیشن فل کرنے میں جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے پوری طرح اور ان چیزوں کو نوٹ کریں گے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس کون سے ہونے چاہیے آپ کے پاسپورٹ سائز کی فوٹو کس کٹیگری میں ہونی چاہیے کسی طرح جو دیگر ڈیٹیلز ہیں آپ کی فیملی کی آپ کی سپاؤز کی وہ کس طرح سے چیزیں ساری آپ اس میں انٹر لنک ہوگی تو تمام تفصیلات دوستو اب اس پورشن میں موجود ہیں وینڈوز آپ کے سامنے اوپن ہوتی جا رہی ہیں اب میں موبائل پہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ کے سامنے جو چیز اوپن ہوئی ہے اس میں فارس ٹیک اپلیکیشن موجود ہیں دو چیزیں بہت امپورٹن نمبر ون create an account in the online service انٹر فن لینڈ تو یہ دیس پر دیس آپ کو لے کے جائے گا انٹر فن لینڈ پہ سیکنڈ fill in the appropriate application for you on the first page of the application وہ آپ کی اپلیکیشن پاس ٹیک میں بلکل چلی جائے گی دوستو نیکس وینڈو جو آپ کے سامنے اوپن ہوئی ہے اس میں 2.1 delivery of the residence permit card you can travel to فن لینڈ immediately without your residence permit card if you apply for a d visa at the same time or you come from a visa free country تو اس میں جسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ d visa بھی apply کر سکتے اور residence permit card ملنے سے پہلے ہی آپ فن لینڈ پہل سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جس ایڈریس پہ وہاں پر جائیں گے وہاں پر آپ کو ملے گا جسا ہی کہتا ہے state your finish address in the application your residence permit card will be delivered to your nearest pickup point in Finland تو اب یہ situation clear ہوگی پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ کو residence card جب تک نہیں ملتا آپ travel نہیں کر سکتے تو لہٰذا اس فاس ٹیک میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو residence card جو ہے تو فن لینڈ میں ملے گا پہلے آپ فن لینڈ پہنچیں گے you can also choose to receive your residence permit card in the country where you applied تو اگر آپ wait کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کریں آپ کو اپنی جس country سے آپ apply کر رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی دوستو second 2.2 جو اس کی option ہے پہتی important چیز ہے اس کو سین میں رکھنا ہے your employer must supplement your application into working base جساں میں نے آپ کو بتایا کہ چوتھا دن میں آپ کو reply ملے گا تو آپ کی جو application ہے وہ file ہونے کے بعد دو دن کے اندر آپ کا وہ employer جس نے آپ کو job دی ہے جو آپ کو چاہ رہے کہ آپ فن لینڈ میں آئے ان کی لازمی ہے کیونکہ enter فن لینڈ سے جہاں پر آپ کو reply آئے گا اسی طرح ایک message جو ہے وہ آپ کے employer کو جائے گا اور ان کے لیے لازمی ہے کہ two working days کے اندر اندر وہ آپ کی application کو supplement کریں سپلیمنٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک فارم ہے چھوٹا سا اس میں کہتے ہیں جی بلکل یہ بندہ میں اس کو own کرتا ہوں میں اس کو بلا رہا 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 تو اس کو فوری طور پر فاسٹ ٹیک کی سہولت دیجئے تو یہ بیسیکلی سہولت کے لئے دوستو اب بہت important page 2.4 application of the family members let us know if your family members are applying together with you using the فاس ٹیک service fill in your child's application during the same session as your own your spouse will receive a فاس ٹیک ID number after you have submitted your application after that your spouse must submit their own application within two days seed instruction for family دوستو یہ آپ کو سمجھ آگی کہ آپ اپنے بچوں کی application اپنے ساتھ fill کریں گے اپنی spouse کے لئے بھی آپ recommend کریں گے میری بچے دوسری application میں include ہوں گے وہ بلکل separate ہوگی دوستو 2.5 page آپ کے سامنے open ہو چکا paid processing fees on the last page of the application if you are also applying for a dvisa at the same time paid a dvisa as well choose a service point from the list choose a service point that ends with the letters VFS if there is no VFS global application center in your country choose a finish mission embassy or consulate as your service point submit the application and receive your diary number تو دوستو یہ وہ سارا پراسس ہے جس میں آپ کو پتا چلا کہ آپ نے اپنی spouse کی کس طرح کرنی ہے بچوں کی application ہوگی آپ بھی visa کر سکتے آپ کی application کے بلکل آخری page پہ online آپ نے pass track کی fee submit کرنی ہے fee submit کرنے کے بعد آپ نے VFS کی سہولت سیلیکٹ کرنا ہے تو دوستو جن ممالک میں VFS کی سہولت موجود نہیں ہے وہ جائیں گے فنلینڈ کی جو embassy ہے وہاں پر جائیں گے اور اپنی تمام چیزوں کی بیومیٹرک ہے with family اپنے بچوں کی اور اپنے passport کے ساتھ جائیں گے تاکہ اس پہ ویزا issue ہو سکے تو دوستو یہ main process تا next ویڈیو بہت important ہوگی شرص یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں گے like کریں گے دوستو کے ساتھ اس کو recommend کو ملے گا اور کس سے آپ کی application پوری طرح submit ہوگی اور وہ بھی successful صرف دیس پر دیس آپ کو بتائے گا آپ سے گزارش ہے میری سکرین پہ نظر آنے والا نمبر بلال پردکشن کا ان کو سکر کریں جب آپ نے ویڈیو پوری جیز بنوانی ہو پوٹو شوٹ کروانا ہو ایج دی کوالیٹی کا تو بلال پردکشن کے نمبر پہ ضرور رابطہ کریں ویزا اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پر دیس عمران آسکر کے ساتھ